موسیقی موسیقی ایوہا طالب بدم المقتولی بکربل تمہیں آج سب کو پرسہ دینا ہے آج زہرہ کو پرسہ دینا ہے ان کے شوہر کا حسنین کو پرسہ دینا ہے ان کے بابا کا آج رسول خدا کو پرسہ دینا ہے حلیب نابیتال تھوڑی دیر کا وقت ہے حسنے میں اپنی رات خرابت کرنا دوستوں سے گفتگو کرنے میں اپنی رات ختم مت کرنا مسجد کے کسی کونے میں امام بارگاہ کے کسی کونے میں بس اتنا کہنا ہے بھی بھی زینب تجھ پہ سلام اے بھی بھی امی کنسو آپ پہ سلام ہو کچھ نہ یاد آئے تمہیں اگر کوئی خطیب کی روایت نہ آئے تمہارے ذہن میں تو بس اتنا سوچنا کہ علی لیتے ہوئے ہیں سامنے سب آکے مل مل کے جا رہے ہیں جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی علم نہ دے سوائے تمہیں سید شہدہ کے سید سجاد سے سائل نے سوال کیا مولا تیرا صبر بڑھا مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑھا یا تیرے دادا کا صبر بڑھا سیدے سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑھا سائل کہتا ہے مولا تیرے دادا کا صبر کیسے بڑھا ہو گئے جبکہ اب آس کے بازو تیرے بابا نے اٹھایا ہے سل کے لاش ہو کے ٹکڑے تیرے بابا نے جبان کی علی اکبر کے سینے زبر جی قبل تیرے بابا نے نکالا علی اصر کے گلے سے دیرے بابا نے کھیچا مولا یہ بتائیں پھر علی کا صبر حسین کے صبر سے بڑھا کیسے ہو گیا سید سجاد پڑی تے تک روگے رہے تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مسیبتیں آئیں تو صحیح مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئیں سائل کہتا ہے مولا وہ کیا فرمایا میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میری بھوپیوں کے سروں سے چادریں اس کے سامنے چھیلیں جائیں یہ مسیبت آئی تو صحیح مگر بابا کی زندگی کے بعد آئیں میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ شہدہ کی گردن ان کے سامنے کاٹی جائیں یہ مسیبت بھی آئی مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئیں شامِ غریبہ آسمانِ کرولا نے تو سب سے بڑی مسیبت دیتی وہ یہ تھی کہ لیلہ کے سامنے اکبر کی گردن گھار دی گئی فروہ کے سامنے قاسم کی گردن گھار دی گئی رباب کے سامنے تمہارا آدھی اصغر کے لاشے کو زمین سے نکال کر سر کو تن سے جدا کیا گیا تھوڑی دیر بعد گریہ کرنے کے بعد خاموش ہو کے فرماتے ہیں مگر انصاف کر مگر انصاف کر میرا دادا زندہ تھا میری دادی کی پسلین ٹھوڑ گئی مگر انصاف کر میرا دادا زندہ تھا دروازے میں آگ لگا دی گئی انصاف کر میرا دادا زندہ تھا محسن پہ محسن میرا شہید ہو گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ یہ حلیق زندگی کی بڑی مسئبتیں اسے ذرا نزدیک سے تمجھنا تھا کہ مسائب سمجھ سکھ میں نے جناب سیدہ عالمیان کی شہادت میں جملہ پڑھا تھا پھر دور آرہا ہوں امام حسن نے کسی خطیب سے عالم خواب میں کہا تو میرے مسائب نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مولا تیرے سارے مسائب پڑھتا امام فرماتے ہیں بتا تو کیا مسئبتیں پڑھتا ہے وہ خطیب کہتا ہے مولا یہ میں میں یہ مسائب پڑھتا ہوں کہ تیرے جنازے پہ تیر لگے میں یہ مسائب پڑھتا ہوں کہ تیری میت جا کے واپس آئے میں یہ مسائب پڑھتا ہوں تیرے کلیجے کے بہت تر نگڑے ہوئے امام فرماتے ہیں مگر تو وہ مسئبت نہیں پڑھتا جو حسن کی زندگی کی سب سے بڑی مسئبت وہ کہتا ہے مولا آپ ہی فرمائے ہیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مسئبت کیا ہے امام فرماتے ہیں میں سات برس کا دیکھ رہا تھا میری نظروں کے سامنے دروازہ جلایا جا رہا تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں سات برس کا دیکھ رہا تھا میری مار کی بسلی ٹوٹ گئی میں سات برس کا دیکھ رہا تھا دروازے کے اس طرف میرا بابا گلے میں رسی میں علی کے مسائب پڑھ رہا ہوں میں تمہارے سامنے علی ابن عبی طالب کی مسئبت پر میں سات برس کا دیکھ رہا تھا میرے بابا کے گلے میں رسی تھی میں نے دیکھا دیرے دیرے میری مار زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتی میں نے دیکھا میری ماں سے اٹھا لے ہی جا رہا یا علی کہنے کے زہرہ کھڑی ہوئی دھیرے دھیرے ہاتھوں کو اٹھایا سامنے علی کھڑے تھے دھیرے سے علی نے ہاتھوں کو چھوڑا یہ رسول کی بیٹی پتوہ نکار تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے لزاکم اللہ خدا تمہاری سعوازیں گریہ کو سلامت رکھیں یہ تین جانو مجلس میں تمہارا رونا مجلس میں تمہارا رونا دیکھ کر میں نے جو روایت پڑی ہے وہ سنا رہا ہوں مجلس میں تمہارا رونا دیکھ کر سیدے سجاد کوہنیوں کے بل زمین پر جھک جاتے ہیں اپنی گردن اٹھا کر تمہارے گرتے ہوئے آنسووں کو دیکھ کے کہتے ہیں چاہنے والے تو نے تو خطیب سے روایت سنی ہے میرے اکبر کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے نہیں دیکھے جزاکم اللہ بس دو منٹ دینا مجھے دو منٹ مجلس تمام ہے جا کے روزے میں پرشاں دینا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اس ممبر کی قسم میں میں لباس نہیں پہنوں گا میں یا ماما نہیں پہنوں گا اگر تم نے خلوص شالی سے بس یہ کہہ دیا مولا مولا تجھے تیرے بیٹے کا پرسا اور اپنے مولا کے بیٹے سے چلتے ہوئے بس یہ کہہ دینا میرے مولا تجھے تیرے بابا کا پرسا تم دعا نہیں بھی مانگو گے تمہاری دعا تبول ہو جائے گی جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے گم سید شہدہ کے شبِ شہادت منا رہے ہو یہ گریہ یہ آواز ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ دو بہنیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا کے گریہ کر رہی ہے لو میں تمہیں مصیبت کے نزدیک لاتا غولو علی مسجد میں داخل ہوئے تھے غولو علی نے اپنے قاتل کو خود اٹھا غولو علی نے اپنی نماز ادا کی بس مجھے قریب سے دیکھنا تھا کہ مسائب سمجھ سکتا جب حملہ اوپر سے ہوتا ہے اور حملہ نیچے کی طرف ہو رہا ہو تب تک حملے کی اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی طاقت سے کیا جائے مگر جب حملہ ہوتے ہوئے نیچے کا کوئی شخص اوپر کی طرف آ رہا ہو تو حملہ دگنی قوت کا ہو جاتا ہے مجھے نہیں بتا تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو دیکھو گرتی ہوئی تلوار ہے علی کا اٹھتا ہوا سر ہے سنو تین سر ہیں تین سر سنو تین سر ہیں جن پر جب ضرب لگی وہ اپنی جگہ ہل کر رہ گئے میں کیسا سمجھاؤ تمہیں پہلا سر علی کا سر دوسرا سر عباس کا سر تیسرا سر زینب کا سر جزاکم اللہ جزاکم اللہ سنو تین جسد ہیں تین میتیں ہیں جنہوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ ان کے لیے کوئی چیز کوئی کپڑا استعمال کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے مسائد کے اتنے جملے تمہارے لیے کافی ہیں تین انسانیت کی تاریخ میں ایسے زخمی ہیں جنہیں اٹھانے والے اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکے پہلا ان میں علی ابن ابن تعلیم ہیں حسنین نے کپڑے کے بیچ میں باندھ کے اپنے بابا کو اٹھائیں دوسرا قاسم ہے تیسرے امام موسی قاسم ہے جزاکم اللہ وسیعتوں کا دور شروع ہو گیا سب کو بلائیا وسیعت کی حسن میرے لال دین کی امانتیں تیرے سپرد ہیں میرے لال دین کا خیال رہے میرا مولا کہتا بابا بابا کلے جے کے بہتر ٹکڑے ہوں گے مگر تیرے دین پہ آنچ آنے نہیں دوں گا سب سے وسیعتیں فرمائیں حسنین کو قریب بلائیا میرے لال دین کی امانتیں تیرے سپرد ہیں بابا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھاؤں گا مگر دین پہ ضرب نہیں آئے گی اکبر کے سینے سے برچی کفر لکا لوں گا مگر دین پہ ضرب نہیں آئے گی مگر بابا تیرا حسین تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے علی فرماتے لال پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے بابا کربلا کی زمین خریدو نہ آنا ہو مت آنا بابا خیمے لگاوں نہ آنا ہو مت آنا بابا ساگ کی قربانیاں دو نہ آنا ہو مت آنا بابا پاس کے بازوں اٹھاؤں نہ آنا ہو مت آنا بابا اکبر کے سینے سے برچی کا فر لکا لوں نہ آنا ہو مت آنا بابا قاسم کے لاشے کے دگڑے اٹھاؤنا آنا ہو ماتانا بابا از غر کی قبر بناونا آنا ہو ماتانا بگر بابا خیمے کے چلنے کے بعد جب میری زینب اکیلی ہو جائے بابا ضرور آنا بھائی علی اے میرے اللہ فکر نہ کار